بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پروفیس وزاہد محمود پیر صاحب کی حدمت میں حاضر ہیں بڑا کیمیکل کانیٹکس کا آج ہم تھرڈ لیکچر ڈیسکس کرتے ہیں فر ایم ڈی کیٹ کیمیسٹری تو امید ہے آپ سب خیروفیہ سے ہوں گے میرے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ اللہ سب کے لئے آسانیاں کریں اور ہمیں ہمیشہ آسانیاں باننے کا شرف جو ہے وہ عطا کرتا رہے لے بچے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیمیکل کانیٹکس کہلیں یا ریکشن کانیٹکس ایک ہی بات ہے کیمیکل کانیٹکس آج تھرڈ لیکچر ہے لیکچر نمبر تھری فرسٹ ٹو لیکچرز آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا سننی ہیں سمجھ لی بڑا ان کی جو ٹلی لسٹ ہے نا اسی طرح ریکشن کانیٹ جتنے بھی یونٹس ہیں ایم ڈی کیٹ کیمسٹری کے اس کے ایک آرڈنگ لی انہی کے ٹاپک کے نیم پہ ان کی پلی لسٹ بنا دی ہیں تو وہاں جا کے آپ کسی بھی ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں آج ہم اس میں تو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہے رڈی ایس ریٹ در مائننگ سٹیپ ایک کیمیکل ریکشن کا ریٹ دیسائیڈ کرنے والا سٹیپ کون سا ہوتا ہے نمبر ٹو سیکنڈ بات کریں گے about order of fraction نمبر ٹھری تھرڈ پوائنٹ جو آج کی لیکچر میں ڈسکس کیا جائے گا that will be half life ٹھیک ہے بچو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریٹ رمائنگ سٹیپ آر ڈی ایس اس کو میں ایبڈیویٹ کیا کروں گا آر ڈی ایس چاکہ ہمیں پورا یہ بار بار نہ لکھنا پڑے بچو اس میں یہ تھا کہ جو آر ڈی ایس ہوتا ہے ایک کیمیکل ریکشن جو ایک سے زیادہ سٹیپ میں ہو رہا ہے ملٹی سٹیپ ریکشن کے سب سے سلویسٹ سٹیپ کو آر ڈی ایس کہا جاتا ہے ریٹ ریٹر مائنگ سٹیپ اچھے یہ بتائیں کہ ایسا ریکشن جو سنگل سٹیپ میں ہو اسے کیا کہتے ہیں ایک تو ریکشن ہے نا ایک سے زیادہ سٹیپ میں ہو رہا ہے ملٹی سٹیپ ہے جو سنگل سٹیپ ریکشن اسے کیا کہا جاتا ہے جو بڑے یاد رکھنا ہے اسے ایلیمنٹری ریکشن کہا جاتا ہے ریکشن تیکنگ پلیس ان سنگل سٹیپ اس کااللیمنٹری ریکشن اچھا تو آرڈی ایس کیا ہوتا ہے نمبر وان ایٹی سلو ایسٹ سٹیپ ان ملٹی سٹیپ ریکشن ملٹی سٹیپ ریکشن کا یہ سلو ایسٹ سٹیپ ہوتا ہے نمبر ٹو اونلی سٹیپ of elementary reactions is RDS کیونکہ تو step ہی ایک ہے single step reaction ہے تو اگر وہ elementary reaction single step reaction ہے تو وہی step ان کا RDS ہوگا پتہ کیسے چلتا ہے examples لکھنے لگا کہ ہمیں rate of reaction کا RDR mechanism میں لکھے ہوئے step سے ہو سکتا number one پہلا reaction یہاں میں لکھنے لگا ہوں that is between NO2 and CO carbon monoxide they react to form NO plus CO2 nitric oxide اور carbon dioxide بنتے ہیں اس reaction کے mechanism میں two steps ہیں proposed mechanism کے two steps ہیں number one in first step NO2 combine with NO2 to form NO3 plus nitric oxide NO یہ جو specie بنتی ہے جو during reaction produced ہو final product میں appear نہ ہو پڑے اسے کہا جاتا ہے یہ reaction intermediate it is reaction intermediate it is reaction intermediate the specie which is produced during the reaction but will not appear in the final product is called reaction intermediate اچھ یہ سلو تھا ان دونوں کا chemical آپس میں combine کر کے NO3 اور NO بنانا comparatively سلو تھا second step جو ہے that is NO3 with co carbon monoxide یہ fast تھا fast اس لیے تھا کیونکہ NO3 ہے less stable ہوتا ہے more reactive ہوتا ہے تو the lesser stable more reactive ہے اس کا reaction fast ہونا چاہیے they combine to form co2 plus NO2 ان دونوں steps کو ملایا تو یہ بنا دیکھیں اگر آپ ان دونوں steps کو add کریں NO3 NO3 سے cancel out ہو جائے 1 NO2 1 NO2 سے cancel out ہو جائے باقی کیا بچ تھا NO2 plus co to form NO plus co2 اب یہ two step reaction میں slow کون سا تھا یہ بھلا so first step is RDS rate deciding step but first step RDS decide the rate expression اسی سے پتا چلتا ہے کہ جو reaction ہے اس کا rate expression کیا بننا تھا اگر میں یہاں سے دیکھ لکھتا تو مجھے تو لگ رہا تھا یہ بنے گا rate is equal to k rate constant NO2 into co میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہوگا rate expression mechanism سے آتا ہے اسے کہتے ہیں rate expression and RDS decides the rate expression تو بتائیں تو اس کے rate expression کیا بننا تھا that should be k NO2 کا ہی square یعنی اس reaction کا rate carbon monoxide کی concentration پر depend ہی نہیں کرتا سارے بات 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 ہے کہ multi step reaction کا opposite کیا ہوتا ہے elementary reaction number 2 RDS کیا ہوتا ہے بڑا multi step کے slow step کو کہتے ہیں RDS اور elementary reaction جو single step میں ہو رہا تھا single step کوئی کہتے ہیں RDS number 3 تیسری بات آپ کو بتائی کہ ایک ہے rate expression اور ایک expression of love mass action rate expression experimental result سے آتا ہے mechanism of fraction سے آتا ہے اور جو expression of love mass action ہے وہ balance chemical equation کو دیکھ کے لکھا جا سکتا ہے ٹھیک آگے چلتے ہیں اب ہم rate monoxide step کے بعد next پہ آگے order of reaction کچھ اور example بھی ہے rate monoxide step کی کسی بھی chemical reaction کو دیکھیں جو سب سے slow ہوگا اس کو RDS کہہ دیں دیں جیسے آپ نے SN1 reaction میں پڑھا تھا two step mechanism ہے first step is slow ionization to form carbocatine second step is fast attack of nicolophil at that carbocatine اس میں SN1 reaction میں RDS کون سا تھا that was first step carbocatine formation کیونکہ وہ slower تھا اچھا اب آتے ہیں order of reaction so order of erection is related to اس کو relate کس کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو سمجھ نہیں کیلئے لیکن ہمیں کہ ایک reaction کا rate faster ہے سمجھ آگئی ایک reaction slow ہو رہا ہے سمجھ آگئی کہ reaction کی speed کی بات ہوتی ہے rate میں speed of reaction کی بات ہوتی ہے جب order کی بات کرتے ہیں کہ ایک reaction کا order zero ہے یہ chemical reaction first order ہے تو اس میں order of fraction کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے ہم کس tease کو relate کرتے ہیں وہ میں یہاں لکھنے لگا اس میں definition بھی ہے order of fraction is related to sum of exponents sum of exponents of concentration terms in rate expression rate expression میں concentration term کے exponents تھے ان کو add کر لیں order of fraction آ جیسے اس case میں یہ theoretical تھا یہ ہم نے actual expression لکھا تھا exponent 2 وہ ہی order of fraction ہوگا اگر 2 reactants ہوتے ہیں میں add exponents sum of exponents number 2 دوسرا order of fraction number of species affecting rate of reaction number of species affecting rate of reaction اگر یہ کہا جاتا کہ ایک reaction zero order ہے تو مطلب یہ تھا کہ اس reaction کا rate کسی بھی concentration بھی depend نہیں کار رہا اور اگر یہ کہا دے ایک reaction first order ہے تو اس reaction rate ایک concentration بھی depend وہ ہے number of species affecting یا number of species whose concentration effectively change whose concentration effectively change during reaction reaction کے دوران جس کی concentration میں effective change آتی ہے that is termed as order of reaction that can be included in order of reaction تو اب بتائیں کہ اگر ہی ہارڈولیٹی correction ہے جو ہائی ڈاللس ہے ان دا پریدنس آ وارٹر ہو رہی ہے اس ہارڈولیٹی correction میں وارٹر کو کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جاتا آرڈر آف ریکشن میں ہم وارٹر کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا گے so for ہارڈولیٹی corrections even species are more than one species دو ہوں تین ہوں چار ہوں water ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے so ہارڈولیٹی reactions are such reactions in which water will not affect rate of reactions number four number four یہ کہا جا سکتا ہے number of species involved involved in RDS ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا RDS اسی لیے پہلے بتا دیا تاکہ آپ order of reaction کو سمجھ سکیں number of species involved in RDS will decide the order of reaction کیونکہ وہی تو rate expression کا حصہ بنتی ہے تو آپ اس کو sum of exponent کہہ لیں number of species affecting rate of reaction کہہ number of species are all order of reaction order of reaction کو کچھ example کے ساتھ number one پہلا point top کے ذہن میں ہے کہ جتنے بھی all photo chemical reactions are off zero order اس کی reason یہ ہے ان کا rate کسی concentration پہ depend ہی نہیں کرتا تو جب rate concentration پہ depend نہ کرے light پہ depend کرے تو zero order ہونا چاہیے تو photo chemical action are of zero order number two second ہے کہ جتنے radioactive decay ہوتے ہیں all radioactive decay یا آپ اسے کہہ radioactive disintegration یہ کیا ہوتے ہیں جی all radioactive disintegration are first order یہ first order ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی half life initial concentration سے effect ہی نہیں ہوتی radioactive decay کی half life initial concentration سے independent ہوتی ہے first order یا یوں یوں کہہ لیں کہ in radioactive decay کا rate of reaction صرف one react end پہ depend کھا رہا ہوتا ہے so they are first order number three اس میں ایک reaction لکھا ہوا کی book number four ہے یہ reaction جو بھی میں نے آپ کو discuss کیا NO 2 plus CO forming NO plus CO 2 یہ والا اس میں rate expression کیا ہونا چاہیے rate expression اور order of reaction کیا ہونا چاہیے اچھا اب بتائیں option A میں اگر میں یہ لکھ دوں کہ rate is equal to K NO 2 CO order order reaction 2 تو کیا یہ ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے rate is equal to K یہ ٹھیک نہیں ہے ہم NO 2 کا square لکھ دیں اور order of reaction second کر دیں یا پھر rate is equal to K NO 2 0 کر دیں اور CO کا square کر دیں یہ بھی second order ہے یا ایک possibility یہ بنا دیں کہ rate is equal to K NO 2 کا square NCO اور یہ third order ہے ابھی اس کا mechanism میں نے آپ شیئر کیا تو ہم نے اس کا mechanism لکھا تھا تو اس کے RDS میں NO 2 پلاس NO 2 صرف دو 2 NO 2 آپس میں reaction کر رہے تھے کاربن monoxide کا rate fraction میں کوئی role ہی نہیں تھا so that should be beta یہ نہیں ہے کہ NO 2 CO دونوں equation میں تو یہاں بھی آنے چاہیے یہاں 3 order with respect to NO 2 and 0 order with respect to CO چلیں اب آپ اس کا screen چھڑ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں 2 seconds میں جلدی سے نہیں بچو اب next آگے کہ ان کے MCQs کیا پوچھے جاتے ہیں کیونے ایسو ابھی تک سارے MCQs ہی تھے اچھا بھی ذرا ازان ہو لیں تھوڑی لیٹی to order of fraction پہلا question نہیں پوچھا ہوا ہے order of fraction order of chemical reaction cannot be کسی chemical reaction order کیا نہیں ہو سکتا option 0 ہوتا photocamic reaction 0 order ہوتے fractional yes جو free radical fraction fraction of alcaine fractional order تھا negative rare ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں negative order action بھی ہوتے ہیں like decomposition of ozone جو tropos sphere میں ozone آتی ہے decompose ہوتی ہے وہ negative order آرڈر of fraction 4 نہیں ہو سکتا یہ یوں لکھ دیں cannot be more than 3 کسی بھی chemical reaction کا order 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیوں وہ اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک chemical reaction میں maximum molecules جو effective collision میں involved ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں dimension دی تین ہے x y z تو اگر ایک effective collision ہو نہ ہو تو maximum 3 molecules ہی ایک effective collision دے سکتے ہیں 3 species ہی ایک effective collision دے سکتے ہیں 4th molecule کا collision اگر ہو بھی جائے تو اتنا effective نہیں رہتا اس لئے order 3 سے زیادہ نہیں ہوتا اچھا آگے پھر ایک چھوٹی سی calculation دی ہے یہ آپ کو experimental data دیا ہے a plus b the form product a کی concentration b different concentration اور rate of unit ہے rate of fraction کے لئے کیا ہونے چاہیئے پہلے یہ تھا mol per decimeter cube per second different جو میں نے نا یہ topic ہے mdcat کے اس کی playlist topic کے title سے بنا دی ہیں اگر آپ chemical kinetics دیکھنا ہے وہ playlist play کریں تو آپ ساری ویڈیوز مل دیں گے انشاءاللہ سیکوینس میں lecture one lecture two lecture three یہ ہوگی concentration یہ rate اب آپ دیکھیں کہ اس سے explain رین کرنا ہے drive کرنا ریٹ expression کو تو rate expression تو experimental result سے ہی بننا تھا کریں گے کیا جو مرضی table دیا جائیں ایک آپ کو simple way بتاتا ہوں جس سے آپ کسی بھی table سے rate expression بھی بنا سکیں گے اور order fraction بھی بنا سکیں گے یہ ہے کہ اب اس میں دیکھیں کہ یہ b کی concentration 0.1 0.1 constant ہے دو دفعہ b کی concentration fix رکھی ہے اور a کو double کر دیا by keeping b constant a کی concentration 0.1 سے بڑھا 2 کر دی double کی ہے جب آپ نے a کی concentration double کی تو rate fraction بھی ڈبل ہو گیا 0.01 سے 0.02 ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ rate کا اور a کی concentration کا direct relation ہے by increasing concentration of a 2 time rate of ration also increase 2 time اس کا لئے rate b پہ depend ہی نہیں کہا رہا تھا اس کی concentration fix تھی a پہ ہی depend رہا تھا تو with respect to a ہم نے کیا conclude کیا کہ rate of fraction کا اور a کی concentration کا direct relation ہے اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس a constant 0.2 0.2 دونوں experiment a constant b کو change کیا رہا b 0.1 سے increase کر 0.2 کیا دبل کیا تب دیکھیں rate of fraction بھی ڈبل 0.2 تھا b ڈبل کرنے سے 0.4 ہو گیا یعنی b کی concentration ڈبل کی ہے rate of fraction بھی ڈبل ہو گیا تو rate کا b کی concentration سے بھی direct relation ہوگا جب آپ ان دونوں کو combine کریں گے تو آپ پاس total expression آجے گا rate of this reaction will be rate constant k a and b اب ہم بات کرنے لگیں half life period کی کہتے ہیں it is time required to convert 50% reactants into products اگر آپ پاس ایک reaction ہو رہا اس کو half ہونے میں reactants کی amount 50% forward جانے میں کتنا time required ہو گا اور اگر ایک element ہے اس کے لئے آپ کہتے ہیں half life is that time in which is initial amount half رہ جائے گی time required to convert 50% actant into product time required to convert 50% radioactive element into radiation but book میں دو example لکھیں وہ ضرور یاد رکھ نہیں ہے ایک ہے half composition کہتے ہیں thermal decomposition of n2o5 at 45 degree centigrade is جی کیا انصرانا چاہیے n2o5 کی thermal decomposition 45 degree centigrade پر کروا رہے ہوں تو اس کی half life کتنی ہوتی ہے half life کو represent کرنے کے لئے t half لکھا رکھتا کہتے ہیں is 24 minutes دوسرا یہ پوچھا جاتا ہے کہ half life uranium 235 uranium 235 ہے اس کو half ہونے 50% rektors میں جانے میں کتنا time لگتا ہے تو دو طرح سے لکھا جا سکتا یا تو کہہ سکتے ہیں 7 10 million years اور اگر 7 10 million years نہیں لکھنا تو 7 10 into 10 race par 6 million اتنے years ہیں 7 10 into 10 race par 6 years یا اگر آپ score یوں لکھنے 7 1 into 10 race par 8 years سارے ایک بات ہے لکھا سکتا ٹھیک ہے half life ہوگی اس کے بعد ہے جی کہ half life کا order of reaction کے ساتھ کیا relation ہوتا ہے half life and initial concentration of reactance بات half life کا اور initial concentration of reactance کا relation ہے that is like this half life for any order action یہ n میں order of reaction کے لئے ہوں half life for any order action is inversely proportional to initial concentration of reactance جو a لکھا ہے initial concentration of reactance ہے half life for any order action is inversely proportional to initial concentration of reactance raised to par one less than order of reaction یہاں a کا مطلب initial concentration of reactance ہے ٹھیک ہے اس کے expression ہے جو آپ سے mc میں پوچھے جانے ہیں تو for t half for zero order یہ ہوتا ہے zero order کے لئے a zero minus one آنا تھا یعنی a exponent minus one بننا تھا تو a minus one اوپر آکر plus one ہو دے گا a raised par plus one ہو دے گا اس کے لئے zero order کی half half life ہوتی ہے a over 2 k ہوتی ہے یہ experimental expression ہے اسی طرح half life of first order action یہ بک میں بھی لکھا ہے یہ ہوتی ہے zero point six nine three over k first order کی half life initial concentration بھی depend ہی نہیں کر رہی اس میں a آئی نہیں رہا کیونکہ one minus one zero ہو جانا تھا a raised par zero بھی unity ہو جاتا ہے اسی طرح half life for second order action will be one over k a second order کی half life کا initial concentration سے inverse relation ہوتا ہے اس میں فردر یوں بھی لکھا رہا سکتا ہے half life for third order action is equal to 1.5 over k a square یعنی third order کی half life کا اور initial concentration کے square کا inverse relation ہوتا ہے it was the relation between half life and initial concentration of reactants تو اگر آپ سے mcq میں پوچھا جائے کہ کون سا order ہے جس کی half life کا اور initial concentration کا direct relation ہے بڑا that was zero order action جس میں half life اور a direct relation کس order کی half life initial concentration سے independent ہے first order اور کس میں initial concentration double کرنے سے half life further half ہو جاتی ہے وہ second order action ہوگا کیونکہ initial concentration double کریں half life پہلے سے بھی half ہو جائے گی half life اور initial concentration کا inverse relation ٹھیک ہے یہ تھا ایک topic half life کا لیکن ابھی half life پیریٹ کمپلیٹ ہوا نہیں ہے اس کو آگے میں کچھ numerical calculation کے لیے mcqs کی فارم میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا لیکن آج کی ویڈیو کیونکہ کافی length ہو گئی ہے تو اس کو بھی فیلحال ادھر ہی wind up کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس سے آگے لے کے چلیں گے ٹھیک اپنا خیال رکھئے گا اپنی اس channel کا بھی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھ گا تب تک اللہ حافظ خوش رہیں السلام و علیکم